اج رات نرج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا بس دا جے اج رات نرج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا بس دا جے بس تھوڑی دیر بہار آئیں اے نا فجر لٹے آجان آئیں شبیر سے کوئی سیکھے اسلام بچانا آتا ہے جسے نیزے پہ قرآن سنانا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش شہر بھر میں شہدائی کربلا کی عظیم اور لا زوال قربانی کی یاد میں نمی محرم الحرام کی مجالی سے اعزا اور جلوس عزادانوں کی غم حسین اور شہدائی کربلا کی یاد میں ماتمداری نوحہ خان خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے برامت ہونے والا شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس روایتی راسوں پر روان دوان ہزاروں عزاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی اور ماتمداری پرانی انارکلی میں علامہ حسن عباس نقوی کی امامت میں نماز مغربین ادا کی گئی جلوس عالمگی روٹ سراج بیلڈنگ اور پرانی انارکلی سے ہوتا ہوا خیمہ سادات پہنچے گا مجھے عباس کہتے ہیں مجھے عباس کہتے ہیں افزل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا امام بارگاہ اتیہ اہل بیت نکلسن روٹ سے برامت ہونے والا شبیہ زلجنہ اور تازیہ کا جلوس اختتام پذیر سینکڑوں عزاداروں کی غم حسین میں ماتمداری نوحہ خانی امام بارگاہ اتیہ اہل بیت میں مجلس اعزا کا احتمام علامہ زلفقہ حسین نکوی نے فضائل و مسائب اہل بیت بیان کیے سینکڑوں عزادار غم حسین میں گریہ زاری اور سینہ کو بھی کرتے رہے ہیں موسیقی زینب جو نہ کیتا تیرا ماتم کراوا میں تیری پھوڑی بچھاوا میں اتھے لنگر پکاوا میں شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں جگہ جگہ دودھ پانی اور شربت کی سبیلیں عزاداروں میں نیاز اور لنگر تقسیم حلیم اور بریانی کی دیگیں تیار مزنگ میں دو بھائیوں کی لنگر تقسیم کرنے کی روایت لنگر کے لیے دو سو دیگیں پکائے گئیں سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کا کنٹرل روم کا دورہ مانیٹری کی امول کا جائزہ لیا جاپٹی کمیشنر انوار الحق کی بریفنگ عبدالعیم خان کی سیکیورٹی اور دیگر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت چیف سیکیورٹی پنجاب اکبر دورانی کا سیکیٹیریٹ میں محمد آقلا کی کنٹرل روم کا دورہ آشور پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت نوی محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات جلوس کے روٹ سے متسل راستوں پر خاردار تارے اور واک تھروں گیٹس نصب چھتوں پر سنائے پر تائنات شہریوں کو جامعہ تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کا جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جلوس کے راستوں پر موبائل فون سرویس بند ڈبل سواری پر پابندی آئید میٹرو بس سرویس کا روٹ بھی محدود کنٹرل روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیچنگ فضائے نگرانی بھی ہوگی جلوسوں کے روٹ کے اطراف ٹریفک کو رمہ دمہ رکھنے کے لیے بھی انتظامات دو ایس پیس چار ڈی ایس پیس اور تین سو دس ٹریفک بارڈنز تائیونات نوی محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری اس سال سواب کیلئے فاتح فانی پھول رکھے شہریوں کی بڑی طلاد قبروں کی صفائی ستھرائی اور مرمت کرنے میں مسروح حضرت امام حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے مشہ لے را ہے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا فلسفہ حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مقاتب فکر امن کی فضا قائم کریں گورنر پنجاب کی مختلف مقاتب فکر کے علماء کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو گنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی روح پرور تقریب مزار مبارک کو ارکے گلاب سے غسل دیا گیا پھولوں کی چادر چڑھائی گئی تقریب میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صبائی وزراء عراقین اسمبلی اور محکمہ عقاف کے حکام کی شرکت قرآن خوانی اور درود السلام کی صداوں سے فضا موتر کثیر تعداد میں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری اڈیالا جل سے رہائی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جاتی عمرہ میں موجود بیگم کلسون نواز کی قبر پر حاضری فاتحہ خانی نواز شریف ہفتے کو لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اڈیالا جیل سے رہائی پر شریف فیملی کی تصاویر موبائل اور مٹھائی کا معاملہ حنیف عباسی سپریٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں کیسے پہنچے وزیراعلا پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی جیل خانہ جات سے رپورٹ طلب تحقیقاتی کمیٹی قائم نواز شریف کی معتلی عدالتوں کا فیصلہ ہے سپریم کورچیا نیب میں جانے کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے ابھی کیس قط نہیں ہوا پانچ پانچ لاکھ کے مچلکیں جمع کرا کر رہا ہوئے صبح وزرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگی تحریک انصاف عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی وزیراعظم نے سادگی اور کفایت شاری کی مثال قائم کی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے عراقین اسمبلی اور تحریک انصاف کے عہدداروں کی ملاقات ترقیاتی منصوبوں پر تباعت لائے خیال پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع انکانات ہیں حکومت کا ٹین اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے گورنر پنجاب چودری سردر سے جرمنی کے چہر اکنی وفد کی ملاقات سبائی وزیر انسانی حقوق عالم اجاز اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات انٹی کرپشن اور نیپ کی کارکردگی سے مطالق وفد کو بریفنگ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے لیے کیے گئے اقدامات پر تباعت لائے خیال موسیقی